کومیڈی کنگ عمر شریف کی صحت کے حوالے سے خبریں کودشتہ ایک ماہ سے میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں سب سے پہلے ان کی شدید بیماری کی خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی اس کے بعد ان کی جانب سے ایک پیل بھی سامنے آئی اس میں انہوں نے حکومت سے اس بات کی پیل کی کہ ان کو سفری سہولیات فرام کی جائیں کیونکہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اس حوالے سے حکومتی ارکان فوری طور پر حرکت میں آئے اور وفاقی حکومت نے یہ کوشش کی کہ عمر شریف کو ویزے کی سہولت جلد جلد فرام کی جا سکیں جبکہ دوسری جانب صوبائی حکومت نے نہ صرف عمر شریف کے سفر کے لیے ائر ایمبولنس کا انتظام کیا بلکہ ان کی علاج کے لیے چار کروڑ کی رقم بھی مختص کی اب ڈکٹروں کی دیعت پر عمر شریف جلد جلد ایر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ روانہ ہو جائیں گے عمر شریف دل کے ایک پیچیدہ عرضے میں مبتلا ہیں ان کی پہلے بھی ایک مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے اس کے علاوہ وہ گردوں کے عرضے میں بھی مبتلا ہیں اس وجہ سے ان کے علاج کے حوالے سے پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانب امریکہ میں لیجنڈ کومیڈین عمر شریف کا علاج کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والے ڈاکٹر سید تارک شہاب نے کہا ہے کہ عمر شریف کی پہلی ایک اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے عمر شریف کی سرجری جدید طریقہ علاج کے ذریعے کی جائے گی نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمر شریف کو جو بیماری ہے اس میں اوپن ہارٹ سرجری کرنا درست عمل نہیں ہوگا اوپن ہارٹ سرجری کے علاوہ ان کی کیڈنی بھی کمزور ہے راکٹر سید تارک نے بتایا کہ ان کی سرجری جدید طریقہ علاج کے ذریعے کی جائے گی نئے پروسیڈر کے لیے ماہر ٹیم چاہیے اور پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہسپتال پہنچنے کے بعد ایک دن ان کے معنی میں لگے گا عمر شریف کی امریکہ پہنچتے ہی دو یا تین دن میں سرجری ہو جائے گی پاکستان کی تمام بڑی خبریں انچاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں